اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغ خطبہ نمبر 161 تمام حمد اس اللہ کے لئے ہے جو بندوں کا پیدا کرنے والا فرش زمین کا بچھانے والا ندی اور نالوں کا بہانے والا اور ٹیلوں کو سرسبز و شاداب بنانے والا ہے نہ اس کی اولیت کی کوئی ابتداء اور نہ اس کی ازلیت کی کوئی انتہا ہے وہ ایسا اول ہے جو ہمیشہ سے ہے اور بغیر کسی مدت کی حد بندی کے ہمیشہ رہنے والا ہے پیشانیاں اس کے آگے سجدے میں گری ہوئی ہیں اور لب اس کی توحید کے معترف ہیں اس نے تمام چیزوں کو ان کے پیدا کرنے کے وقت ہی سے جدہ گانا صورتوں اور شکلوں میں محدود کر دیا تاکہ اپنی ذات کو ان کی مشابہت سے الگ رکھے تصورات اسے محدود ہو اور حرکات اور آزا و حواس کے ساتھ معین نہیں کر سکتے اس کے لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب سے ہے اور نہ یہ کہہ کر اس کی مدت مقرر کی جا سکتی ہے کہ وہ کب تک ہے وہ ظاہر ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس سے ظاہر ہوا وہ باطن ہے مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس میں وہ نہ دور سے نظر آنے والا کوئی دھانچہ ہے کہ مٹ جائے اور نہ کسی ہجاب میں ہے کہ محدود ہو جائے وہ چیزوں سے اس طرح قریب نہیں کہ ساتھ چھو جائے اور نہ وہ جسمانی طور پر ان سے الگ ہو کر دور ہوا ہے اس سے کسی کا ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا کسی لفظ کا دہرایا جانا کسی بلندی کا دور سے چھلکنا اور کسی قدم کا آگے بڑھنا کوشیدہ نہیں ہے نہ اندھیری راتوں میں اور نہ چھائی ہوئی اندھیاروں میں کہ جن پر روشن چاند اپنی کرنوس کا سایہ ڈالتا ہے اور نورانی آفتاب طلوب و غروب کے چکروں میں اور زمانے کی ان کی گردشوں میں اندھیرے کے بعد نور پھیلاتا ہے کہ جو آنے والی رات اور جانے والے دن کی آمد و شس سے پیدا ہوتی ہیں وہ ہر مدت و انتہا اور ہر گنتی اور شمار سے پہلے ہے اسے محدود سمجھ لینے والے جن اندازوں اور اطراف جوانب کی حدوں اور مکانوں میں بسنے اور جگہوں میں ٹھہرنے کو اس کی طرف منصوب کر دیتے ہیں وہ ان نسبتوں سے بہت بلند ہے حدیں تو اس کی مخلوق کے لئے قائم کی گئی ہیں اور دوسروں ہی کی طرف ان کی نسبت دی جایا کرتی ہے اس نے اشیاء کو کچھ ایسے مواز سے پیدا نہیں کیا کہ جو ہمیشہ سے ہو اور نہ اسی مثالوں پر بنایا کہ جو پہلے سے موجود ہوں بلکہ اس نے جو چیز پیدا کی اسے مستحکم کیا اور جو ڈھانچہ بنایا اسے اچھی شکل و صورت دی کوئی شئے اس کے حکم سے سرطابی نہیں کر سکتی نہ اس کو کسی اطاعات سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے اسے پہلے مرنے والوں کا ویسا ہی علم ہے جیسا باقی رہنے والے زندہ لوگوں کا اور جس طرح بلند آسمانوں کی چیزوں کو جانتا ہے ویسے ہی پست زمینوں کی چیزوں کو پہچانتا ہے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین